جس کے شولے تین آگ تین شاخے ہیں کیا بھلا شولہ بڑا پھر سائیڈوں پہ دو کم شولے تین شاخے اس کا دھواں جو ہوگا وہاں اور وہ کیسے شولے ہوں گے وہ بڑے بڑے محلات کی طرح بڑے بڑے شولے پھیکے گی جانم اور کیسے ہوں گے کتار میں جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی کتار جا رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تسکنا کیا اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل کریں گے اور سائیوں میں اور وہ وہ فروٹ کھائیں گے اللہ فرمائے کہ کھاؤ خوشگوار اچھتا بچھتا سورہ نبا نبا کا معنی ہے خبر خبر کا کیا مطلب ہے اس کے اندر قیامت کی خبر بیان ہوئی ہے اس لیے سورت کا نام جو ہے خبر امہ تسالوں کیا سوال کرتے ہیں نبا العظیم بڑی خبر کے متعلق ہاں بڑی خبر پوچھتے ہیں سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں اس کے ماد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا جس اللہ نے تمہارے لیے نین بنائی رات بنائی دن بنایا آسمانوں کو پیدا کیا سورج بنایا اور پانی جو ہے یہ تمہارے لیے بیجا اور باغات گھنے بنائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور کھڑا کرے گا آپ نے اور پھر وہاں جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ان کے لیے وہاں ٹھکانہ آئے ہمیشہ ہمیشہ وہاں جلیں گے وہاں ان کو تھندک نہیں ہوگی کھالتا ہوا پانی پییں گے اور جہنمیوں کی پیپ پییں گے جہنمیوں کی پیپ اور جو نیک لوگیں اللہ تعالیٰ ان کو گھنے باغات دیں گے اور انگور دیں گے اور ان کو ہم عمر کواریاں بہت خوبصورت اور بہت جوان وہ دیں گے اور ان کو شراب کے بھرئیوے پیالے وہ ملیں گے ان کو اور اس میں کوئی لغم اور جھوٹ نہیں سنیں گے وہ ایسا دن ہوگا کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی یوم یقوم الروح والملائکہ حضر فرشتہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے وہ دوسرے فرشتوں کو لے کے کھڑا ہوگا اور کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے سورہ نازحات یعنی جو کھہشتے ہیں روحوں کو جو کھہشتے ہیں جانوں کو یہ ان فرشتوں کا یہاں بیان ہے اس صورت کے اندر اللہ نے ترازو بیان کیا ت لوگ کہتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ترازو بیان کر دی اس صورت میں ترازو ہے اس ترازو پر اپنے آپ کو تول لوگ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اللہ فرماتے فا اما من تغا جس نے سرکشی کی حد سے بڑھ گیا بندہ رہنے کی بجائے تکبر گمن اکڑ میں اللہ کی بغاوت میں آ گیا و آسر الحیات الدنیا دنیا کو ترجیح دی دین پر ایمان پر اللہ کی محبت پر نماز پر قرآن پر کتاب و سنت پر جہاد پر اللہ کی رام اس نے دنیا کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ عَيَ الْمَعَوَى جَنَّم اس کا ٹھکانہ ہے مَمَّا مَنْ خَافُ مَقَامَ عَرَبِّ ہی جو اپنے رب کے پاس پیشی سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفس کو سرکش گھوڑے کو خیشات سے کنٹرول کر لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ عَيَ الْمَعَوَى بِشَكِ جَنَّتِ اس کا ٹھکانہ ہے آگے سورہ آباس آہ رس سرداروں کے پاس ان کو سمجھا رہے تھے دین کی باتیں آپ کا ایک ثابتہ نبینا عبداللہ بن ام مکتون اب اس کو کیا بتا کہ آپ کے ان کے ساتھ بیٹھئے وہ بھاگتا ہوا ہے جناب یہ مسئلہ میرا یہ مسئلہ آپ کے ماتھے پہ تیوری آئی آپ کا موہ پہ تبدیلی آئی اس جیے تو ہر وقت سنتا ہی رہتا ہے اب یہ آئے تھے میں ان کو سمجھا رہا تھا شاید وہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کذار کیا یہ ہمارے لحاظ ہے ہمارے لحاظ ہے یہ کوئی عہب کی بات نہیں کہ آپ ایک ساتھ ایک آدمی کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ بات میں مشہور ہے مشروف ہے درمیان میں کوئی آکے بات کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کی طرح توجہ نہ دیں بلکہ ناگواری کا اظہار کریں یہ کوئی عہب کی بات نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بڑا اونچا تھا اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ نے اس پہ تنبیہ کی لیکن تنبیہ بڑے لطیف بڑے محبت بڑے انداز میں کی کیا بڑا راست نہیں کہا یہ نہیں کہا ابستہ متولیتہ تونے ماتے پہ تیوری ڈالی اور تونے مو پھیرا کہ تیرے پاس نبی نہ آیا تھا نہیں اباسہ ماتے پہ تیوری ڈالی بڑا لطیف انداز ہے پیارا بڑا راست خطاب نہیں کیا کہ تونے ماتے پہ تیوری ڈالی ابستہ متولیتہ تونے راست اباسہ ماتے پہ تیوری ڈالی کس نے کوئی ہوگا کوئی ہوگا ماتے پہ تیوری ڈالی اس نے مو پھیرا اس کے پاس نبی نہ آیا تھا پھر کہا تجھے کیا کیونکہ اللہ کا چلال حبت براہ راستہ ہے کون برداشت کرے اس لئے اللہ نے غیبانہ طور پر ذکر کیا تنبی بھی کی لیکن بڑے لطیف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا بھاگتا ہوا کیوں آیا کہ کئی مسئلہ پوچھنے سے پہلے ماری نہ جاؤں ماری نہ جاؤں عمل کر لو اللہ تعالیٰ کے نبی سم کے پاس بعد میں جب یہ عبداللہ بن امی مکتوم آیا کرتے تھے تو آپ کہتے مرحبا خوش آمدید بمنات بنی ربی فیئے جس کے بارہ میں مجھے میرے رب نے ٹانٹا ہے آو جی آو جی جس کے بارہ میں سوال اللہ اس سے علم کو حاصل کرنے والے ان کی قدر و قیمت اور ان کا مقام بھی واضح ہوتا ہے آگے سورہ تکویر ہے رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو چاہتا ہے میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ یہ صورت پڑھ لیں اس میں اللہ تعالی نے بارہ چیزوں کا ذکر کیا چھے قیامت کے واقعے ہونے سے پہلے اور چھے قیامت کے واقعے ہونے کے بعد یہ دہا شمس و قف ویرہ جب سورہ لپیٹ لیا جائے گا جب ستارے جھڑ جائیں گے جب باہر چلا دیا جائیں گے جب دس ماہ کی گابن اونٹنی اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ وہ بڑی قیمتی اٹھنی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور جب جنگل کے واشی کٹھے کیا جائیں گے اور جب سمندر بڑھکائے جائیں گے یہ تو چھے پہلے اور چھے بعد میں اور جب روحیں ملائی جائیں گی اور جب زندہ درگور کیوں لڑکی اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں یہ قتل کی گئی اور جب آمالنا میں کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیر دی جائے گی اور جب جہنم بڑھکائی جائے گی اور جب جنت قریب آئے گی یہ بارہ باتیں یا اللہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ ہوگا جب کیا ہوگا معلمت نفس محضرت ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اپنی کمائی کو ہر دیکھ لے گا اگلی صورت انفطار ہے اس کا موضوع بھی بلکل پہلی صورت جیسے ہے آگے صورت متففین ہے یعنی کم تولنے والے جو کم تولنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے جو کم تولتے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں جب معاپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں ایک دن اٹھ کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے بڑے دن میں جس دن کے سارے لوگ جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو دنیا میں میرے مومن بندوں سے مزاق کرتے تھے ان سے جنتی میرے بندے قیامت کے دن مزاق کھریں گے اللہ فرماتے ہیں بشک جو مجرم لوگ ہیں مومنوں سے ہستے تھے مزاق کرتے تھے اور جب گزرتے تھے انہوں کو اسے اشارے کرتے ہیں مجھا ہے نا مجھا ہے مسیح تڑھ جا رہے ہیں مولوی ہیں بڑا نمازی وڈا مزاق یہ مزاق اڑھاتے تھے جب گھر والوں کے پاس جاتے تو اجنی اپنے جیسے لوگوں میں اور جا کے خوش آج دے ان کا مزاق اڑھاتے جب ان کو دیکھتے کہتے ہیں بڑے گمراہ نہ دنیا کا پتہ نہ ترقی کا پتہ نہ گرہنے سینے کا پتہ یہ تو باز باز نہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں اللہ کو غصہ آیا اللہ فرماتے ہیں وہ دروگیں بھیجے گئے ہیں میرے بندوں پر کیوں یہ باتیں کرتے ہیں میں جانوں میرے بندے جانے آج یعنی قیامت کو دل مومن کافروں سے ہنسیں گے پلگوں پر بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر وہاں وہ کہیں گے جہنمیوں کو دیکھ کے مومن جن سے مزاق کی اداقتہ تھا ہلسوے بلکفار و باکار ہمیں تو بدلہ مل گیا کیا کافروں کا بھی بدلہ مل گیا ہے آگے سورہ انشقاق ہے اس کا موضوع بھی سورت تکویر اور انفتار کی طرح آخرت ہے آگے سورہ بروج ہے اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کی ہے کھائیوں والے کا مسلم شریف میں واقعہ آتا ہے رسول اللہ صاحب نے فرمایا ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا جادوگر بوڑا ہو گیا اس نے کہا ہے بادشاہ ہم میں مرنے لگا ہوں کوئی ذہین سے بچہ دے نوجوان تاکہ میں اس کو یہ علم سکھا دوں اس نے ایک لڑکا اس کو دے دیا جب وہ جادوگر کے پاس جاتا راستہ میں ایک عالم بیٹھا ہوتا اس کی باتیں وہ سنتا آتے جاتے اس کو باتیں اچھی لگتی تھی کہنے لگا حالب مجھے تیری باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں مجھے غصے ہوتا ہے تو لیٹ کے ہوں آیا ہے اس نے کہا دیکھ تو آیا کر میرے پاس یہ باتیں سنا کر یہ باتیں بڑی اچھی ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں میں تمہیں سناتا ہوں جب تُو گھر میں لیٹ ہونا بول میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا جب جادو گھر کے پاس لیٹ ہو نا بول میں گھر میں لیٹ ہو گیا تھا کام چلتا رہا چلتا رہا ایک دن وہ لڑکا آیا اس نے دیکھا اپنے ملے کے اندر گلی میں وہ آفات ہے ساپ وغیرہ وہ کھڑا ہے اور ادھر کے لوگ ادھر ہیں ادھر کے لوگ ادھر ہیں اور ڈر رہے ہیں جانی رہے ہیں لڑکے نے دیکھا کہتا ہاں آج بڑا اچھا موقع ہے آج میں عالم کے رب کو عزماؤں گا آج میں عالم کے رب کو عزماؤں گا پتھر اٹھایا کہا میں عالم کے رب کے نام پر تجھے مارتا ہوں پتھر لگا وہ مر گیا سام لوگ آنا جانے شروع ہو گیا اس کا چرچہ ہو گیا یہ لڑکا جو ہے نا یہ تو بڑا جو ہے نا بہت نیک ہے بڑا اچھا ہے بادشاہ کا وزیر نبینا تھا وہ آیا لڑکے کے پاہ میں سنا ہے تو لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے میری آنکھیں نہیں ہیں مجھے آنکھیں نہیں ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں نہیں رہے وہ ایمان لے آیا اس نے دعا کہ اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں رہے صبح وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا تیری تو نظر نہیں تھی اس نے کہا نہیں تھی